جی اسلام علیکم میں ہوں وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز انڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے یوکی ویزا کے والے سے کہ یوکی کا ویزا جن بین بھائیوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ کیوں دلے جا رہا ہے وائی یوکی ویزا اس دلے تو آج اس ٹاپک کے اوپر بات ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ اور اپ ڈیٹ آئی ہیں کاؤز لیٹر کے والے سے پروسیسنگ ٹائم کے والے سے اور اس کے علاوہ جو سپاؤز ویزا کی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میت کروں گا کہ جتنے بھی بین بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل کے اوپر فرس ٹیم آئے ہیں ان کو ویڈیو کی سمجھ آئے گی جو پوائنٹس آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ وہ انڈسٹینڈ کریں گے اور آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انڈ تک تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی زیادہ کام کی ویڈیو ہے امید کروں گا کہ آپ ویڈیو پوری واج کریں گے آپ کو ساری ویڈیو کی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ یہ ہے جو فرس ٹیم آئے ہیں اس چینل کے اوپر جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ٹائم پہ ملتی رہے اس چینل کے اوپر یوکے ویزہ والے سے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوتی ہے میرا کام ہے آپ تک انفرمیشن دینا آگے آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا اس کے اوپر توجہ کرنا تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے بات ہوگی جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی سنا ہے اور ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہے سکرین کے اوپر تو اس موضوع کے اوپر بات ہوگی کہ یوکے کا ویزہ گلے میں کیوں جا رہا ہے ورک پرمٹ والوں کی بات ہوگی سب سے پہلے انٹرویو کے والے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل کے اوپر آپ وزٹ کر لیں اگر آپ نے بھی ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہوا ہے تو انٹرویو آپ کا ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو میں اس ویڈیو کے ان میں آپ سے پھر ایک دفعہ کچھ پوائنٹس بتا دوں گا انٹرویو کے والے سے جو کہ آپ کے لیے جانت ضروری انٹرویو ہوتا کیوں ہے ورک ویزہ والوں سے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پوری انٹھاک واش کرنی ہے تو جو ویزہ ڈلے کا ریسن جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ یوکے میں ایک تو رولز جو ہے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں نے کیس جمع کروائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیر کا ویزہ تھا کیرنگ کا ویزہ جو تھا وہ اب بھی سننے میں یہ آ رہی ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں نے اپلائی کیے تھے وہ ریجیکٹ ہونے جا رہے ہیں تو یہ تو بیڈ نیوز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ورک ویڈ اپلائی کیا ہوا ہے کمپنی کا تو وہ آپ کا ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ نے خریدا ہوا ہے ویزہ تو پھر آپ کے ویزہ ریجیکٹ ہونے کے جانس ہیں تو کاؤز لیٹر کی والے سے بات کی جائے سب سے پہلے تو کاؤز لیٹر کا جو ٹائم فریم ہے وہ ایک مہینے کے اندر آپ کو رسیب ہو جاتا ہے کاؤز لیٹر جو یہاں پہ بڑی کمپنی ہے جن کا بزنس جو ہے وہ چل رہے جہاں پہ کافی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا جو کاؤز لیٹر ہے وہ آپ کو فوراں ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کمپنیاں چھوٹی ہیں جس میں دس پانہ بندے بیس بندے پیچاس بندے کام کر رہے ہیں ان کا کاؤز لیٹر ڈلے جائے گا اور اس کے بعد انٹرویو بھی ہوگا تو انٹرویو جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی ویڈیو میں انٹرویو ہوتا ہے آپ کے اپنے بارے میں آپ کا جو سب سے پہلے جو میں پوائنٹ بتا دوں وہ ہوگا ہے کہ آپ کے اپنے بارے میں آپ کی جو سی وی ہے، آپ کا جو ایکسپریئنس لیٹر ہے، آپ کی جو ڈی ٹیئل ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا ہونی چاہیے، جو اب την بات کرنی ہے۔ وہ یاد رکھنی ہے جب جب دوبارہ آپ کا انٹرویو ہوگا تو وہ ہی آپ نے باتیں بتانی ہے اگر آپ نے چینج کر دیا کوئی ٹاپک ایک دفعہ کچھ اور بتایا ہے تو دوسری دفعہ کچھ اور بتائیں گے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے بہت سے کیسز میں ایسا ہوا ہے جو وین وائی اپلائی کرتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں پاس لیٹر کے والے ٹائم تو اس ٹائم کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں جب ویزا اپلائی ہوتا ہے تو ویزے کا انٹرویو آتا ہے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں گڑوڑ ہو جاتی ہے یہ نہیں کرنی ہے آپ نے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیا بات بتائی ہے یوکے اوم اپس والوں کو کاؤز لیٹر کے ٹائم اور ورک ویزا انٹرویو کے ٹائم تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت سروری ہیں سمجھنا اس بات کو پوائنٹ کی بات ہے یہ آپ کے اپنے بارے میں بات ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر ہو گیا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو گیا اڈریس ہو گیا یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ تین سال سے اوپر ہونا چاہیے جنٹ لوگ جو ہیں یہ آپ کو بولتے ہیں جی ایک سال کا ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن تین سال سے اوپر ہوگا تو اس میں چانس جو ہے وہ آپ کے کم ہوں گے انٹرویو کے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا ہوگا آپ کی کمپنی کے والے سے تو کمپنی کے والے سے جو ہوگا وہ بھی میں آپ کو شارٹ سے پوائنٹ بتا دوں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کا ویزا ہوگا جس کمپنی کا اس کے کوئسٹن آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں ایک جو مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں تو یہی آپ سے جو سوال جو آپ ہوں گے آپ کی جو کمپنی ہے اس کا نام کیا ہے کتنے ٹائم سے کمپنی چل رہی ہے اور کمپنی کا جو منیجر ہے اس کا نام کیا ہے اس کی آئی ڈی کیا ہے ڈیٹیل کیا ہے اور کمپنی کا ریفرنس نمبر کیا ہے یہ لیگل ہے کتنے ٹائم سے یہ ریجسٹر ہے کمپنی یا ریجسٹر نہیں ہے اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوں گی تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہوتے ہیں آپ سب کے لیے جو بین بائی یوکی کا ورک پرمٹ اپلائی کریں گے یہ اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے ورک پرمٹ کے اوپر جو آپ انٹرویو دیں گے پہلے ہوتا تھا انٹرویو بہت کم ہوتے تھے لیکن اب بھی ان کے یوکی او محفظ کے جو رول چینج ہوئے ہیں وہ آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں ذرا سی بات پر اگر ان کو ڈاؤٹ ہے شک ہوتا ہے تو وہ آپ سے انٹرویو لیتے ہیں تو انٹرویو میں آپ پرشان نہ ہوا کریں بہت سے بائی بین ہے یوٹیوب کے اوپر جو میرے یوٹیوب کے فیملی میمبر ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو جو پوائنٹ میں بتا چکا ہوں یہ ہی آپ سے کوئسٹن ہوں گے تو جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کمپنی کی ڈیٹیل ساری لینی ہے جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ ان کو ڈیٹیل دے سکو گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ سارے پوائنٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے جب تک آپ یہاں پہ آ نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کا سپانسرشپ کے ٹائم انٹرویو ہو سکتا ہے ورک پرمٹ جو ویزا ہوتا ہے اس کے ٹائم انٹرویو ہو سکتا ہے اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ائرپورٹ کے اوپر آپ سے انٹرویو ہوگا یہ تین جگہ پہ آپ انٹرویو ہوگا تو یہ چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ سے کیا سوال جواب ہوں گے تو وہ آپ ایزیلی ان کو بتا سکیں گے تو یہ تھی ورک پرمٹ والوں کی ڈیٹیل انٹرویو میں آپ نے کیا بات کرنی ہے آپ کو کیا پتا ہونے چاہیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ جو بات ہوتی ہے سپاؤس ویزا کے والے سے اس کی جو یہاں پہ کافی حال چل مچی ہوئی ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یوکے وہ محفظ کا جو پرائم منسٹر ہے یوکے کا جو تھا اس نے کافی زیادہ فیصے انکریز کی تھی 38,700 کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے تھے سپاؤس ویزا والوں کو تو 29,700 یہ کچھ تھا ابھی ریکوائرمنٹ ہے جو لیکن یہ سننے میں آ رہی ہے کہ کافی زیادہ اس کے چانسز ہیں تو جو پہلے تھا 18,600 ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ اپنا پارٹنر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری سے یوکے لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو 8,600 ریکوائرمنٹ ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ 29,000 کچھ ہے تو یہ کم ہوگی یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں اور سپاؤس ویزا کا انٹرویو جو ہے وہ میں اس سے پہلے جو ویڈیوز لگائی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ نے وہ واش کر لینی ہے سپاؤس ویزا کے والے سے ہے ساتھ انٹرویو کے والے سے ہے تو اس میں سپاؤس ویزا کا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں سپاؤز کا انٹرویو کم ہونے کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ سپاؤز ویزا جو ہے یہ جنون ہوتا ہے اس میں کوئی کم لوگ ہیں جو فیک ڈاکومنٹ لگاتے ہیں تو ان کے کوئیسٹن ہوتے ہیں ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں جو کوئیسٹن ہوتے ہیں وہ نارمل سے کوئیسٹن ہوتے ہیں اڈریس وزیرا ہو گیا پارٹنر بھی ڈیٹیل ہوگی کوئی بڑا انٹرویو نہیں ہوتا دو چار کوئیسٹن ہوتے ہیں لوگ آپ کو بہت زیادہ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ نے لوگوں کی واتوں میں نہیں آنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت ہے جو میرے سسکرائبر کے ساتھ ہوئے جو آئے ہیں یوکے میں سپاؤز کے اوپر ان کے انٹرویو جو ہوئے ہیں انہوں نے مجھے ساری بات بتائی ہے کہ کیا انٹرویو ہوئے ہیں کس طرح ہوئے ہیں کہاں پہ ہوئے ہیں تو وہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے اگر انٹر سپاؤز ویزاپ لائک کیا ہوئے تو آپ کے لئے وہ ویڈیو کام کی ہے کچھ دن کی پہلے کی ویڈیو ہے وہ آپ نے ضرور واش کرنی ہے اس کا ٹائٹل جو ہے اس کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوئے وہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں ضرور دوں گا تاکہ آپ ایزیلی وہ ویڈیو فائنڈ آؤٹ کر سکیں وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو اس کے علاوہ اگر آپ نے فیس بک کے گروپ میں اید ہونا ہے تو وہ بھی میں لنک دوں گا اس ویڈیو کی دسکرپشن میں اس کے اوپر جو ہے فیس بک پیج جو بنا ہوئے میرا اس کے اوپر پورے ورلڈ کے لوگ ہیں سپاؤز ویزا والے ہیں ورک پرمٹ والے ہیں یوکے کا ویزا صرف اس کے اوپر آتا ہے آپ بھی اس کے اوپر آئیں ویزر کریں وہ کافی زیادہ ہلپفول انفرمیشن ہوگی آپ کے لئے تو اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنا دیا ہے وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ جو ہے جاتی ہے روز ویڈیوز لگائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اپ ڈیٹ کافی زیادہ آتی ہے تو وہ بھی آئی ڈی اس ویڈیو کی دسکرپشن میں مینشن کر دی ہے تو آپ ایزی لی میرے اس ویڈیو کی دسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ویڈیو لنک جو ہے وہ مل جائے گا فیس بک پیج کا ٹک ٹاک کا اور ورس اپ کا نمبر بھی وہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے اگر آپ کو کسی طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے یوکے ویزا کے والے سے تو آپ کو مل جائے گی آپ نے اگر کمر کرنا ہے تو آپ کو جواب دیا جائے گا سون ایس پاسیبال یا آپ ورس اپ کے اوپر میسج کرتے ہیں کال نہیں کرنی تو وہ بھی آپ کو جواب دیا جائے گا سون ایس پاسیبال تو یہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے یوکے ویزا کے والے سے یہ ویڈیوز لگائی جاتی ہیں تاکہ کسی بہن بھائی کی ہیلپ ہو جائے تو امید کروں گا کہ آپ کو سارے پوائنٹ کی سمجھ آگئی ہے آپ نے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا اور اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوئے یوکے کا تو آپ نے مجھے اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ ویزا کیٹرگری کے ساتھ کمر کرنا آپ کو بتایا جائے گا آپ کا ویزا آپ کو کب ریسیو ہوگا اور اگر آپ کا ویزا اپروفڈ ہو گیا ہے تو اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ویزے کی کیٹرگری جو ہے وہ بھی ڈیٹ بغیرہ بتائیں گے تاکہ ویڈیو بنائی جا سکے یوٹیوب کے اوپر لگائی جائے گی آپ کی ویڈیو تو اس سے کبھی زیادہ بہن بائیوں کو حل کو جاتی ہے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں جو ویزا اپروفڈ ہوئے ہیں سپاؤز ویزا ان کی دیتیل آ رہی ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب کے لیے آپ نے اسی طرح چینل کو بھی سپورٹ کرنی ہے اور آپ کے لیے ویڈیوز بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی ہر روز ویڈیو کے اندر